سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بینہ شکتی کہ آپ کوئی پریورتن کریں نہیں سکتے ہیں اور سکتی لوگتنطر میں پڑے لکھی نوجوان مہ باب نے ایک پیسہ جھٹا کے کس طرح پڑھا لکھا دیا ہے سڑکوں پہ بے بس لاچار خوم رہے ہیں جتنا پیسہ تھا مہ باب نے لگا دیا اچھے سکول کوئی پڑھا جائے لیکن آج رجگار نہیں مل رہا ہے تو بات اگر کی جائے جو آندولن کوئی ایسا آندولن یہ دیش میں ہمیں اگر کسی کے خلاب بھی ہوا اس میں سلکاروں خلاب ہوا تو اس میں چندھگا کوئی سلکار جو سب کے خلاب کھڑا جانتا کہیں تو کے لئے اور میرا اماننا ہے کہ آج نہیں تو کل جانتا اس بات کو سمجھے گی کہ ہمیں چندھگا کو موقع دینا چاہتے ہیں کھیل اشتر پر بھی سپورٹ میں بھی بہت ساری پرتبائے ہیں جن کا نیرادر اس وقت سے ہو رہا ہے کہ بڑے پریبار سے نہیں ہیں پیسے والے نہیں ہیں کوئی پاور والوں کا سپورٹ نہیں ہے اس بحی سے نوجوانوں کے سپنے کچھ لے جا رہے ہیں یا انڈسٹریل ایریا لگ سکتا ہے جس سے لاکھوں نوجوانوں کو روجگار مل سکتا ہے یا کچھ دھوگ لگ سکتے ہیں جس سے ہم احلاہوں کو گھر پر روجگار مل سکتا ہے ان کو اجت کی جندگی مل سکتی ہیں چھڑکوں کے نالیوں کے سفائی کے بہت بورے حال ہیں ایسا لگے جانور رہ رہ رہے ہیں تو میری چلچے طرف بھیان کریں منگل کامنا ہے لوگ اس کو سنیں بھی اور سسکائب کریں سی سی اے میں ابھی ہمارے ساتھ آزاد سماج پارٹی کے نگینہ سے امیدوار چندر شیکھر آزاد جی ہیں چندر شیکھر جی بہت بہت سواگت آپ کا پھر سے سی سی اے میں بہت دنوں کے بعد سی سی اے کے درسن ہوئے بہت دنوں کے بعد آپ کی بھی درشن ہوئے بہت اچھا لگ رہے ہیں مل کے شیکھر بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے ہیں میں بہت ٹھیک ہوں اور بہت دنوں کے بعد یہاں آکر میرے لئے ایک بہت رومانچہ کنوفہ بہت اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ ایک بہت لمبا سنگھر شاپ کا ہم نے دیکھا ہے بہت خریبی سے دیکھا ہے چودہ مہینے جیل میں آپ رہے ہیں سولہ مہینے آپ جیل میں رہے ہیں انہ سے جب آپ پر لگا تھا شبیرپور شبیرپور کے اس کانٹ کے بعد اور جو اندولن ہوا تھا اس کے بعد سی این ار سی کے اندولن کے بعد بھی آپ جیل گئے تکلقاباد میں مندر والا جرعویدہ اس مندر تھا اس کے بعد بھی آپ جیل گئے اور آج آپ یہاں پر نگینہ سے پرتیاشی ہیں اس کے بعد بھی آپ کئی بار جیل گئے ہیں لیکن یہ میرے خیال سے تین وقت آج نگینہ میں اتنے سنگھرشوں کے بعد آج آپ یہاں پر امیدوار ہیں کس طرح کا آپ کو رسپونس مل رہا ہے اور کیا یہ جو لمبے سنگھرش رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ایک ریفلیکشن اس چناف کے پرچار میں آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل ہے بلکل ہے وہ سنگھرش جو میں نے کیے ہیں نیسوارد بھاو سے جس کے پیچھے پہ رہنے مقصد نہیں تھا دب تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ہماری پارٹی بنیں گی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں جندہ رہوں گا جس طرح کے حملے میرے ہو فرمے دو تین دن پر یہ وہی گاڑی جس میں گولی چلی تھی تو میں مانتا ہوں کہ جو میں نے کیا ہے سیوہ بھاو سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے آپ نے ایک سیوہ بھاو سے کیا ہے کہیں نہ کہیں جو آپ نے ہر بار اپنے سنگھرشوں میں بھاشنوں میں جو آپ بات کرتے ہیں اندولنوں میں وہ ہے سمیدان بچانے کی لیکن آپ کے وپکشی دل بھاچپا کے کئی سارے پرتیاشی دیش بھر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھاچپا کو چار سیٹے دلوائیں تاکہ سمیدان بدلا جا سکے اس پر آپ کا کیا کہہ رہا ہے وہ تو بہت دن پہلے سے اس بات کو کہہ رہا ہے رسوس نے تو پہلے دن سے سردان کا ورود کیا ہے جیتے جی باؤ صاحب کی سویاترہ رسوس کے جنسان کے لوگوں نکالی اور وہ انہوں نے بنا کر دیا کہ ہم رسوس کو ہم اس کو جو ہے سردان کو بانے گے نہیں اور اس طرح کے جنڈے کو بانے گے نہیں تو اب تو ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں کہ پردان منتری کو کرے منتری کو بیان دینے پڑتا ہے کہ سردان کو کچھ نہیں ہوگا یہ ہوگا لیکن ان کے نیتا جو نیچ لیستر کے نیتا ہے چوٹی کے نیتا تو کچھ اور بات بولتے ہیں کیونکہ وہ کتنی اور کنی فرق ہے لیکن نیچے کے نیتا تو وہی بات بولتے ہیں جنہوں نے کترم سمجھا جاتی ہے کئی نیتاوں نے بہت دیا کہ ہم سویدان بدل دیں گے بدل دیں گے تو آپ سمجھے کہ تیس میں کیا ہونے والا ہے اور ایسے سمیں میں ہمیں مل کے بھارت جنتا پارٹی کو رکھنا چاہے تھا اس کے لئے سب کی تیاری ہونا چاہیتی مگر مجھے ایسا لگا کہ باقی پارٹی اپنے رائیتی وجود کو بچھا کر رکھنا چاہتی شاید ان کے جنتا کے ہی تو سویدان کی سوکشت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ساید انہائی لائنس کے کا ایک بڑا حصہ بھی ہوتا ہے اس کے جنیے ہم باج باغ روکنے کے لئے کام کر رہے ہیں یہ کئی لوگوں کو امید تھی کیا آپ سماجوادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن ہوگا سماج پارٹی کا کیوں وہ بات نہیں بن پائی کیا ہوا تھا میں نے تو چھوڑا پا ہاتھ انہوں نہیں چھوڑا پھنے پچھلی بار انہوں نے میرے اوپر آروپ لگا دیتا کہ میں چند سے کلٹ پر کسی کا فون آگیا اس لئے انہوں نے لائنس توٹ دیا تو اس بار تو پچھلی بار کی بات جھوٹی تھی اس بار انہوں کو کہنے کچھ ہے نہیں اس بار انہوں نے نہیں بات بتائی ہمیں تو جس نے کو ہم نے آگے بڑھا اس نے ہمیں دیا کچھ نہیں ہم تو وہ ہیں جنہوں نے دیا ہم نے خطولی جیتا کے دی ہم نے مینپور جیتا کے دی ہم نے رامپور من کے سنگرس کیا کتنی نگر پنچائد نگر پالی کا جتنے میں ہم نے مدد کی اور پھر گوشی ہم نے جیتا کے دی وہ کہیں کہ نہیں جیتا ہی وہ اس بات کہیں تو ہم نے تو دیکھا ایسا ہے بہت دیری دیری رائنجیتی سمجھ میں آرہی ہے کہ رائنجیتی کرنے والوں کے الگ الگ اجندے ہیں کوئی پیسے پاور کے لئے رائنجیتی کر رہا ہے کوئی سکسداؤں کے لئے کر رہا ہے کوئی اپنے سادھنوں کو بچانے کے لئے کر رہا ہے اور کوئی اپنے سادھن تیار کرنے کے لئے کر رہا ہے وہی چنٹے کا عاد بہجن سماج کے جو مہاپروس ہیں ان کے ادھورے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے رائنجیتی کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سماجی گاندھوں کا حصہ ہے لیکن سماجی پریورتن کے لیے رائنطیق ستہ اپنے ہاتھ میں ہونا پہنچ جلولی ہے کیونکہ بینہ شکتی کہ آپ کوئی پریورتن کر ہی نہیں سکتے اور سکتی لوگ تندر میں ستہ میں ہیں تو جب تر لگ آپ ستہ میں نہیں ہوں گے آپ اپنے لوگ کو کوئی بھلا نہیں کر سکتے یہ آپ نے بہت مہتوپونڈ بات کہی کہ کہیں نہ کہیں راج نہیں تھے ایک ستہ کی بہت ضرورت ہے کوئی ٹھوس پریورتن لانے کے لیے یہ میں آپ سے اس لئے سوال پوچھوں گا کی پھر کون سے وہ ٹھوس مددے ہیں جن کے ساتھ آپ اس چناو میں جا رہے ہیں کون سے یہ ٹھوس مددے ہیں جن کے ساتھ جو آپ ستہ میں آنے کے بعد جن کو آپ اٹھانا چاہیں گے جن پر کام کرنا چاہیں گے راشتے اس طرقے تو بہت سارے ایسے مددے ہیں جو چرچہ کا بیسہ ہونے چاہیے لیکن جس پہ کبھی چرچہ نہیں ہو لیکن آج کے اس میں تو بے روزگاری سب سے بڑا ہوتا ہے پڑے لکھیں نوجوان مہ باپ نے ایک پیسہ جھٹا کے کس طرح پڑا لکھا دیا چڑکوں پہ بے بس لاچار کھوم رہے ہیں جتنا پیسہ تھا مہ باپ نے لگا دیا اچھے سکول کو پڑا جائے لیکن آج روزگار نہیں مل رہا ہے اس طرح سے مندی آئی ہے مندی کا دور بھارت نے دیکھا دنیا نے دیکھا لیکن بھارت میں اس کا بہت بڑا سر تھا تو اس کے بعد جو ہے پریوٹ سیکٹر کس طرح ٹوٹ آئے بھی ہم لوگا نہیں ہے کتنی نوکریہ چلی گئی اور گورنمنٹ سیکٹر میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے سارک سب کا نیچی گھنٹ سرکار نے کر دیا جس کے وجہ سے آر ایکشن پر بھی ہاں سب کچھ اطلب ایک طرح سے ہمیں دفن کرنے کی تیاری پاری جنتہ پارک سرکار نے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری سب سے بڑا ہوتا ہے گریب آمام کے لئے گریب جنتہ کے لئے بہنگا یہ بہت بڑا مددہ ہے کانون بیوستہ بہت بڑا مددہ ہے اور جو سماجیک نیائے جس میں آر ایکشن سے لے کے وہ سب چیزیں ہیں جن سے بنیادی جو جردتیں پورے ہوں گی اور بنیادی سویدھائے انتیم لوگوں تک پہنچیں گی وہ ایک بہت بڑا مددہ ہے جس سے ہم لوگ بہت دور ہیں آج 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 کے پیشتر سال بعد بھی آج تک لوگ بنیادی سویدھائے سے بن چلیں نیادی سویدھائوں سے تو لوگ ونچت ہیں اور آج بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے اندولن ہوئے ہیں پچھلے دس سالوں میں چاہے وہ شبیرپور کے بعد والا اندولن ہوا چاہے وہ کسان اندولن ہوا چاہے وہ این آر سی سی اے کے خلاف اندولن ہوا چاہے وہ اسی ایس ٹی ایکٹ کو جب ہٹانے کی کوشش کی جاری تھی اس کے خلاف اندولن ہوا چاہے وہ مہلہ پہلوانوں کا ان کے یون شوشن کے خلاف جو اندولن تھا اور ان بڑے اندولنوں میں کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ایک حصداری رہی ہے کیا ان اندولنوں کا ایک اثر ایک روپ کیا اس چھناف میں آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر میں راشتری شتر کی مدد کوئی لوکل کی مدد کوئی بات کروں تو یہاں پر بھی باڑ کی سمسیا ہے میلو کے دوارہ سمبے پیسے نہ ملنا آوارا پسو کی سمسیا ہے فسل کا نقصان ہو جاتا ہے کوئی موجہ نہیں ملتا ہے کٹر دھوگ نہیں ہے یہاں مہلاو کے روجگار کے لیے پسوپال کے دودھ بیش کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے اچھا سکول نہیں ہے کولیج نہیں ہے انویسٹیا نہیں پوشٹلٹ نہیں ہے یہ آتیات کی بہت سے سادہ نہیں ہے جام کی سمسیا ہے اور نگینہ اسپیسیپکلی نگینہ لوکسوں میں ایک بھی بڑی 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 کل کولیج نہیں ہے یہاں کے جو رو تھا کہ یہاں بھی جیسا ہسپٹل ہو بڑا انٹیریل چھیت رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوگ تھندے نہیں ہے لوگ کو پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی روجگار مل جائے سرکاری نوکری آنی رہی ہے اور یہ سب بنیادی سمسیاں مدیادی جائے اسے لوگ بڑی پریشان ہیں ان کی زندگی میں کوئی سالی نہیں ہے رہوز کوئیتے ہیں رہوز پانی پیتے ہیں اب منری کھا کے پیسے بھی نہیں مل رہا ہے منری کھاں میں سو دین کے لئے سو دین میں کام نہیں مل رہا ہے ویاہ جنتہ تو پریشان ہیں ویاں پڑے لیکے بیٹا بیٹے گھرے میں بیٹھے ہیں تو بات اگر کی جائے کوئی اندولند نہیں ہے دیش میں اگر کسی کے خلاب بھی ہوا اس پر سرکاروں خلاف ہوا تو اس پر چڑھ رہا ہے کوئی سرکار اس سب کے خلاف کڑھا رہا ہے جلدہ کے ایتوں کے لئے تو کہیں اگر اس کا اثر ملتا تو ہے ہی لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں انتیار سکسر بڑھتی کا معاملہ ہو ایساسی جیڈی کا معاملہ ہو ناغل میں بچی کے ریپ کا معاملہ ہو ہاتھرس کی بیٹی کا معاملہ ہو اور جس طرح سے جو ہے جت اندر میگوال کی موچھے رکھنے پہتے ہیں اندر میگوال کی مٹکی چھونے پہتے ہیں اوپرگا ریگر کا سوسائیڈ نوٹ جو ہے آج بھی مجھے چلا دیتا ہے مجھے چکنے کو مجبور کر دیتا ہے رات میں تو اتنے میرے جیون میں اندولن سنگر دکھ تکلیفیں ہیں کہ اگر میں اپنے اندولن کے بارے بتانے لگ دیا ہوں تو ایک بڑی کتاب لکھی جا سکتا ہے تو اس کا بھی ایسا فائدہ ملتا لیکن اس سے مجھے چکنے کو بہت کچھ ملا اور میں بہت مجبورت ہوا بیچاری روپ سے بھی اور سنگرس کے روپ سے بھی اور میرا ماننا ہے کہ آج نہیں تو کل جنتا اس بات کو سمجھے گی کہ ہمیں چندسیات کو موقع جانا چکے دیکھیں ایسا نہیں دیتاتوں میں کابلت کی کمی ہے بہت اچھے اچھے کابل لوگ دیتات میں ہیں جب ہی گرامینٹ شیطروں کے پر موکت ہے اچھا آدمی آج ہے ایسا آئی پیس بن سکتا ہے جج بن سکتا ہے واکیل بن سکتا ہے ڈوکٹرین جیرے بن سکتا ہے تو یہاں کھیل اشتر پر بھی سپورٹ میں بھی بہت ساری پرتبائے ہیں جن کا نیردر اس سے بائے سے ہو رہا ہے کہ بڑے پریبار سے نہیں ہیں پیسے والے نہیں ہیں کوئی پاہور والوں کا سپورٹ نہیں ہے اس بائے سے نوجوانوں کے سپنے کچھ لے جا رہے ہیں تو آپ کیا سٹیڈیم بھی سوچ رہے ہیں؟ ہم ٹیکس اس لئے دیتا ہوں کہ سرکاریں ہمارا دیکھ بھال کریں لیکن کہاں کہاں کر رہے ہیں اور ہمیں کوچلنے بھی لگی ہیں مہنگائی اور جو مہنگائی کی مار ہمارے پر ڈالنے کام سرکاریں کرتی ہیں تو آپ سنجھو ساڑھے تین ٹھوٹر انڈر ساڑھے گیار سو روپے کا آ رہا ہے آپ کا وپاکش بھاجپا جو بہت ساری ان چیزوں کے لئے جو ذمہ دار بھی آپ کہہ سکتے ہیں خاص کر یہ جو مہنگائی ہے پچھلے دس سالوں میں جو بے روزگاری در بڑا ہے وہ چار سو پار کے اس بار نعرے دے رہے ہیں اس طریقے سے نعرے دے رہے ہیں وہ آپ کو آپ ایک سیٹ نگینہ پر لڑ رہے ہیں لیکن آپ کے انبھاب سے ابھی تک کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی بھی سچائی ہے نگینہ میں بھی اور باقی دیش میں بھی دیکھیں ایسا ہے اب اپنے اپنے سوارتوں میں کچھ لوگ تو چھوڑ کے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو نکالا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پارٹی بچانے کی لڑائی بھی پکس لڑا ہے ہے جی؟ پارٹی بچانے کی لڑائی بھی پکس لڑا ہے اس طرح سے کیونکہ نون کانڈرائی دل ہیں بہت سارے کچھ بیچارک اپنا کچھ بیچارک اجنڈا نہیں ہے ہے تو سب کا لکس ہے ایم پیو ملے بننا ہے تو کتنے لوگ جن کے ٹکٹ کٹے ہیں اور ایک بڑا سا بھوال بارڈ آئی ہے اور ایک دوسرے کو ہرانے کام کرے مجھے لگتا ہے اس ٹھوٹ ٹھوٹ کا فائدہ بھی جو بھی بک ہوگا باقی تو زندہ کو تیہ کرنا ہے میں آج بھی بہشتوان کر دوں ٹھیک نہیں ہے ٹھیک لیکن میرا اماننا ہے کہ یہاں تو ہم لوگ بھاجپا کو روک دے رہے ہیں بھاجپا کے بھجے رکھ کو نگینہ روکیں دے رہے ہیں الٹا دے رہے ہیں پلٹ دے رہے ہیں گھنڈا گردی کا خاتمہ کر دے رہے ہیں لیکن سب جگہ کیا ہے کیونکہ میری پورا دھیان ایسے ارزن کا دھیان مچھلی کی آنکھ پہ تھا مچھلی پہ نہیں تھا اسی طرح سے میرا پورا دھیان مچھلی کے آنکھ یعنی کے نگینہ پہ ہے میں اپنے چناف کو فری ہوں گا تب ہی کچھ کیا پا ہوں گا ٹھیک 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 آپ نے چناف کو لے کر آپ لیکن کانفیڈنٹ ہے ٹھیک آم فائنلی آپ کو شروع میں جب آپ بھیمارمی اوبری تھی راشتر اس طرح پر بھیمارمی کی جب بات ہونے لگی خاص کر کہ شبیرپورکن کے بعد جب بڑا اندولن ہوا سہرنپور میں کافی دیر کے لئے آپ کو ایک دلت نیتہ کے روپ میں جانا گیا تھا لیکن کئی سنگھرشوں اور اندولنوں کا اب حصہ رہے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج لوگ آپ کو صرف ایک دلت نیتہ نہیں بلکہ ایک بلکہ ایک کہیں نہ کہیں کئی سارے شوشت سماجوں کا نیتہ مانتے ہیں میں نے سبھی کے لئے کام کیا سبھی دلتوں کے لئے کام کا� Lexus آج وہ بیٹیوں کا سمرتھن میں populaی تھے translating سکھ سکھ بڑھتی کی لڑائی تھی بچھے بڑھ کے لوگ بیسیار بچوں کی لڑائی تھی این ارسی کی لڑائی تھی مسلم بھائی کی لڑائی جب بھی کسی کرسچن پہ سکھ پہ بہت پہ کریمی جلما جینوں پہ جینوں پہ جینوں کی ترسلوں کو جس طرح افمانیت کیا گیا ان کی لڑائی بھی لڑنے کام ستھے گانے کیا میں سبھی کی لڑائی لڑی اگر جاتی دھرم کی چسمی سے اوپر آپ کو اٹھا دیکھو تو نگینہ میں میرے مقابلے کا پرتیاسی ہے ہی نہیں اس کا جو بیککراؤنڈ جو ہے وہ سنگرز کا راؤ اور لوگ کے آواز اٹھانے کا راؤں پیسوں کے ادھار پہ میں توڑ نہیں سکتا ہوں کود کو کیا پیسہ میرے پاس اس پریوار سے نہیں آتا میں میڈل کلاس پریوار سے آتا ہوں جس میں پیتا جی پرائمی سکولے ماسٹر تھے اور چھے بچوں کو پیتا جی نے پال پوچھ کے بڑھا کے ساتھی کر کے سب کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا تو لیکن وچارک سکتی تو میرے فادر نے مجھے دی اور ماں پوچھو کی بھی ہے میرے پاس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی راہ کٹھی نہیں ہے سنگرز تو ہے سنگرز کرنا بھی پڑھے گا اس کے لاؤ راستہ بھی کچھ نہیں تو کیا سنسد بننے کے بعد چندر شیکھر آزاد کا اندولنکاری بھی ہمیشہ زندہ رہے گا جو تو لائف ٹائم میں ہوتا ہے وہ لائف ٹائم میں ہوتا ہے وہ ایکٹو وزم نہیں کتم ہوگا پارٹی تو پارٹی تو میں دو جار بیس میں بنا لی تھی اپنے ساتھوں کے کہنے پہ اور میں چاہتا تو تب بھی اس کو کہنا ماندولنکاری اس کو چھو آپ کو پتا میں ایکسے میں اسے دو بیچ میں دو بار گیا ایک بار روڑیا گیا جاہاں ایک ہتھیا ہوئی تھی در اسماج کے بیٹھ لگے اور ایک بار رامپور گیا جہاں سترہ سال کے بچوں کو گولی ماتی تھی پولیس نے باو سام بیٹھ کے بھوڑ کے اوپر تو اس چناؤن کو لڑتے ہو گیا تو دیکھو میں نے ایکٹیو پولٹک تو چھوٹی نے اور جہاں بھی کوئی مددہ ہوتا اس پہ بھی میں نجے رکھتا ہوں علاقہ ابھی ٹویٹ کچھ کم کر رہا ہوں بھی سمجھ نہیں ملتا صبح دس وقت نکلے چار بجے رات میں آتا ہوں اس کے لئے دو گھنٹ کے کنٹیننگ ملتی اور اس چار بجے کھانا بھی ہوتا ہے تو تھکتا ہوں گیا ہوں توڑا ساری روڑ چھو لیکن مند سے نہیں تھا کیونکہ اندر ایک آگ لگ رہی ہے گریبے ہو کمجور ہو کسانوں مند روک ہو مجلوموں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی جب جاتی کے روکنے کی اور جو خود صاحب ہیں میرے پتہ نے میرے ہاتھوں میں تم توڑا اگر میں بھی عارتی روپ سے مجبود ہوتا ہے پولٹکی روپ سے مجبود ہوتا ہے میرے پتہ میرے بیچ میں ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے تو بہت سے تکلیف ہیں بھی ہے چلیے میں ان سارے سنگھرشوں کے بعد آج آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا یہاں چناف لڑنے کا اور آپ جو کہہ رہے ہیں آپ ڈیڑھ گھنٹے سو رہے ہیں آج کل اور اس کا آپ کے شریر پر بھی ایک ٹول وے رہے ہیں تو اس لئے میں یہ انٹرویو اور لمبا نہیں کرنے والا ہوں آپ کو بھی تھوڑے آرام کی ضرورت ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اس چناف کے لئے بہت بہت آپ کو شب کامنا ہے اور امید ہے چناف کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گے چلتا رہنا چاہیے چلیے آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں شیکر بھائی نے بھی کہہ دیا ہے چلتا رہنا چاہیے میرے بہت شکریہ بھائی ہیایں اور آپ بھی وہ چٹکارے والی نیویج میں بڑا انٹرس لیتے ہیں اس لئے لوگ سنتے نہیں ہیں مگر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نکل بھائی کی کام کا کوئی توڑ نہیں ہے وہ بہت سائلنٹ لی کام کرتے ہیں اور بنیادی کام کرتے ہیں جس سے کہ یہ بدلہ ہوتے ہیں تو میری چلچے طرح بھیان کے لیے منگل کام ہے لوگ اس کو سنیں بھی اور سسکائب بھی کریں اور میں نکل بھائی سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنی افتار بڑھائیں جیادہ ویڈیو ڈالا کریں موسیقی موسیقی